السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اپنے گھروں میں آباد رکھے خوش رکھے آج جی جناب میں نے سوچا کہ اپنا بلوگ کا جو آغاز ہے وہ میں جو سٹارٹ ہو میں آپ کو بتاؤں گے جی میں نے بہت سستی کی ایک تو کپڑے دھونے میں سستی کی اور پھر کپڑے رکھنے میں بھی اس سے بھی زیادہ سستی کی میں نے کہا بچے ابھی سکول گئے ہیں اور میں نے یہ رکھے ہوئی تھی ٹوکڑی میں ڈال کے کپڑے رکھے ہوئے تھے ایسے نہیں بکھے رکھے ہوئے تھے اور دھوکر اس میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہم گھر پر نہیں تھے اس لیے نہیں ہوا اور پھر جب بابا آئے تو زیادہ بہت سستی ہوگی کہ یہ پھر نہیں کیا گیا گا پھر میں نے کہا چلے آپ اس کو تیہ لگاتے ہیں اس کو اس کی جگہوں پر رکھتے ہیں اور یہ ہم نے جو ڈرائنگ روم میں لگایا ہے میں نے کہا باب سے شیئر کروں توڑا تھا کر کے ہم جو ہے اپنا جو ڈرائنگ روم میں وہاں سیٹ کر رہے ہیں یہ میرے پاس فریم تھا رکھری کا بنا ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی نے نانوے نام لکھے میں اور اس کو ہم نے سب سے پہلے ہم نے لگایا ہے اور اس کو پالش کی ضرورت ہے اب جب دروازوں کو پولیش ہوگی بندہ آئے گا پولیش کرنے کے لئے تو اس کو بھی پولیش کروائیں گے تو یہ اور زیادہ چھوڑے گا کیونکہ میرے پہلے والے گھر میں لگا ہوا تھا اور اب بھوک لگ رہی ہے کشن میں جلتے ہیں اور جی آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن نہیں ڈال رہے ہیں اس کے اندر ایک ڈال رہے ہیں اور ساتھ بڑڈ ہے مائنویز لگائی ہوئی ہے میں نے اور سرکل میں ایک بوائل کر کے میں اس کو سرکل میں کٹ لیا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو بھی رنچ موسٹ میں آج یہی دیئے آج میں نے مائنویز کے اندر کٹ کر کے مکس نہیں کی تھی وانہ میں زیادہ تر مائنویز کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو مکس کرتی ہوں تو آج میرا دلیہ سے کرتا تھا کہ میں ویسے لگا کر اور اس کے اوپر یہ اگستی کے سکر رکھتا ہوں تو اس طرح بھی اچھا لگ رہا تھا اور اس کے سینڈویش بن گیا مزے کا آپ چاہیں تو اس پہ چکن بھی ڈال سکتے ہیں کیبچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اس کو چھائے کے ساتھ کھائیں آپ بھی کھائیں ناشتہ کر لیں میرے ساتھ اور میرے خاصے سب لوگ یہ ایسے بناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی بنا کر دیکھیں اور کیسا ہے اور چی چلیں آپ کپڑے پیس کر لیتے ہیں جو کہ جھٹ پٹ سے میجک سے کپڑے پریس بھی ہو جائیں گے اور کاش کے ایسے ہی ہو جائیں کریں اس پہ بہت میند لگتی ہے اور مجھے زیادہ میند لگتی ہے کیونکہ مجھے اس طریقہ بھی اچھا نہیں لگتا سچی میں دل کرتا کہ کوئی کر دے میرے کپڑے اس سے اس سے نہیں ہوتے جان جاتی ہے اور ایک اس سے بھی اور ایک پانی بھنڈے سے بھنڈے سے بھی مجھے تو میری ہر چیز سے جان جاتی ہے اور یہ پانی کی بھنڈے میں نے بھڑ لی ہے اب اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی ایک دو بھنڈے بڑی بھی تھی اور بس یہ پانی بھڑ لیا ہے اور اس سے سردیاں زیادہ اچھی رہتی ہیں کہ اس میں یہ بندہ یوں ہی یوز کر لیتے ہیں اس کو ٹکھنی ہی نہیں پڑتی پریش کے اندر اور یہ دیکھ لیں ہم نے اپنا گھر صاف کر لیا ہے صفائی ہماری گھر میں ہو گئی ہے اور باہر سے جا کر بھی میں نے دھو لیا ہے لیکن جب میں باہر سے دھو کر اندر آئی اس ٹائم پر تو بہت دھو تھی لیکن جب اندر آئی ہوں تو باہر جا کر پتا چلا جی باہر تو اچھا خاصا جو موسم ہوگیا ہوئے ہیں بڑا پیارا پیارا موسم ہوگیا ہوئے ہیں اور کالے بادل آگئے میں ہیں میرا بیٹا کہتا ہوں کہ کالے بادل آگئے ہیں کالے تو بارش والے بادل آگئے تھے اور بڑی اچھی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور جنے کی ایک اور کام یہ ہوا کہ جس طریقے سے یہ ہوا چلی آہستہ آہستہ سے چلتی چلتی تھی تھی تیز ہوئی کہ ساری ریت ہمارے گھر میں دوبارہ آگئی ہیں کھڑیاں بند کرنے میں زیادہ ٹائم لگیا لیکن چلیں کوئی نہیں یہ بھی مزا ہے آج چلیں اور پھر ہمیں اور بلال ٹیس پر چلیں گے چلیں جائیں اوپر جا کر دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اپنے موسم کا کہ کیسا ہے ہاں لوہر کا موسم بہت اچھا تھا اور اور ابھی بارش سٹارٹ نہیں ہوئی تھی ابھی تھنڈی تھنڈی ہوا بہت زیادہ چل رہی تھی اور ساتھ بادل آئے ہوئے تھے لیکن جیسے ہم لوگ اوپر پہنچے ہیں تو بارش شروع ہوگی بلکل سٹارٹ ہوگی اور بلال کا دل کرتا تو وہ نہانا شروع کر دیتا لیکن میں اس کو لے کر نیچے آگئی کیونکہ ہر جگہ کیچر کر دینا تھا یہ دیکھیں اور ایک اور بات ہے دھوپ نکلی بھی تھی اور اس کے بعد بھی بارش ہونے کے بعد اچھی خاصی دھوپ نکل آئی یہ ہوتا ہے ایسے موسم کا اللہ کرے اسی طرح کہ سب کے غم پرشانیاں دور ہوں جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے گرمی ہوتی ہے حبث ہوتا ہے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہر ایک کے غم پرشانیاں ختم ہو جائیں آمین سم آمین اور جب یہ دیکھیں بارش میں نے نظر آرہی ہو گیا آپ کو بھی بارش کے کترے گرے ہو بڑی اچھی خاصی تیز ہوئی ہے بارش اور پھر میں نے کہا چلیں نیچے جاتے ہیں اپنے ٹیرس پہ جاتے ہیں بلال جا کر ٹیرس کی کھڑکی میں جا کر بیٹھ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں میں بھی آپ کو دکھاؤں کہ ٹیرس میں کیسی بارش آ رہی ہے تو وہ دروازہ دھولہ بھی نہیں جا رہا تھا ہوتی تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش کی تیز ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں اور بلال صاحب تو خوب انجوائے کر رہا تھا ٹیرکی میں بیٹھا ہوا تھا اور جی اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد کر رکھیے گا اور اپنا خیار بکھیے گا اللہ حافظ